اسلام علیکم آج ہمارا ٹاپک جو ہے لارٹری کا ٹکٹ اس کا تیسرا لیکچرہ جم تیسرا کلاس آجم پڑھیں گے سلیم آخر یہ ماما کیا ہے میں تو خود حیران ہوں ماما کا مطلب پر بہیلی یا بیجی دا بات یعنی یہ بات کیا ہے یا یہ بہیلی جو ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں حیران ہوں میں پریشان ہوں بیوی اچھا تم خیالی پلاو پکاتے جاؤ مگر میں تو خانڈی دیکھوں خیالی پلاو کا مطلب ناممکن باتیں سوچنا یعنی منشی جی کی بیوی منشی سے کہتے ہیں کہ آپ خیالی پلاو پکاتے ہو یعنی آپ ایسی بے بنیاد باتیں سوچتے ہو جو ممکن نہیں ہے مجھے کچن کے اندر کام ہے میں نے وہاں کھانا رکھا ہے ہڈی میں تو میں کچن میں پھلے جاؤں گی منشی جی جاؤ میرا کیا ہے منشی جی کہتے ہیں اپنی بیوی سے چلو جاؤ مگر بید میں تم ہی کہو گی کہ کسی صلاح مشوری میں شریک نہیں کیا منشی جی بیوی سے کہتے ہیں ہاں بید میں آپ کہو گی کہ آپ نے مجھے نہیں پوچھا ہے آپ نے مجھ سے مشورہ نہیں کیا ہے میں تو یہ کہتا تھا کہ تم بھی چل کر کوٹھی دیکھ لیتے ہیں مگر خراب کل پرسوں تک موٹر پر چل کر دیکھ لینا یعنی کہ منشی جی کھائلی پلا پکاتے تھے تو وہ بیوی سے کہتے ہیں کہ آپ اس بارے میں میرے ساتھ مشورہ نہیں کرتی ہو چلو اگر وہ بھی صحیح لیکن بید میں آپ کو پتا چلے گا آپ خود موٹر پر چل کر وہ کٹن وہ کوٹھی دیکھ لینا بیوی موٹر پر نہیں ہوای جہاز پر کیونکہ بیوی کو اپنے شاور کی باتوں پر بروسہ نہیں تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ ہمارے گھر گے اندر کوئی رقم کوئی پیسہ یا اتنی دولت نہیں ہے کہ ہم وہ لال رنگ کی کوٹھی خرید دیں یا گھر میں موٹر بھی لائیں بیوی موٹر پر نہیں ہوای جہاز بیوی کہتی ہیں کہتی ہیں اپنے شاور سے یعنی کی منشو جی کہ میں اس کوٹھی کو دیکھنے کے لیے موٹر پر نہیں ہوای جہاز پر چڑھ کر جاؤں گی منشو جی کیا مانا یعنی تم ہر بات غلط سمجھتی ہو آ کر میں کیا گاس کھا گیا ہوں یہ منشو جی اپنے بیوی سے کہتے ہیں کہ آپ میری کسی بات پر وشواس نہیں رکھتی ہو آپ کو میری کسی بات پر بروسہ نہیں ہے آپ مجھے ہر وقت غلط سمجھتی ہو کیا میں بے وکوف ہوں سلیم یعنی یہ سچ مجھ سڑکوں پر چلنے والی موٹر سلیم اپنے بائی سے کہتے ہیں مونشو جی سے کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر ایسا موٹر ہوگا تو سچ مجھ سڑکوں پر چلنے والا ہوگا کیونکہ سلیم کو بھی گروسہ نہیں تھا اس کو بھی یہ وشواس نہیں تھا کہ ہمارے گھر کے اندر موٹر بھی آئے گا مونشو جی بھئی عجیب احمق ہو تم بھی مونشو جی اپنے بھائی چھوٹے بھائی سے یعنی سلیم سے کہتے ہیں کہ آپ بھی بھیکو کو آپ بھی احمق کو اور نہیں کیا کوکدار بچوں کا کھلو نا کوکدار بچوں کوکدار بچوں کا یعنی چھوٹے بچوں کا کھلو نا وہ نہیں ہمارے گر میں اصلی موٹر ہوگا بچوں کا کھلو نا نہیں بیوی اے تو وہ کیا چانے تم بھی تو پہلیاں بجاتی ہو بیوی مونشو سے کہتے ہیں آپ بھی پہلیاں بجاتی ہو یعنی آپ ایسی بنیاد باتیں کرتے ہو جن کی کوئی بنیاد نہیں ہو جو صحیح نہ ہو سلیم تو پھر یہی موٹر لیجئے گا سلیم منشو جی سلیم سے کہتے ہیں سلیم تو یہی موٹر لیجئے گا یعنی اسی موٹر میں جو میں خرید دوں گا جو ہمارے گھر میں موٹر آئے گا تو اسی میں پھر آپ چھڑ کر وہ لالنگ کی کوٹی دیکھ لینا منشو جی اور کیا رہا روپیہ کا سوال وہ تو چھیڑ چھپر فارڈ کر دیتا ہے منشو جی کہتے ہی رہا روپیوں کا سوال یعنی اس لالنگ کی کوٹی کو خریدنے کے لیے جو پیسے آئیں گے جو روپیہ آئیں گے وہ تو چھر فارڈ فارڈ کر آئیں گے یعنی ہمارے گھر میں پیسے آئیں گے مجھے پتا ہے کہ وہ کس طرح سے آئیں گے اور ہم اس لا رنگ کی کوٹی کو بھی کھری دیں گے اور گھر میں موٹر بھی لائیں مونشی جی اور کیا رہا روپیہ کا سوال یعنی مونشی سلیم سے کہتے ہیں اور بی بی سے بھی کہتے ہیں کہ اس لا رنگ کی کوٹی اور موٹر کو خریدنے کے لیے پائیسہ اوپر والا چیٹ فارڈ کے دے گا بار سال تک کلو کلوہ کو کون نہیں جانتا کہ سائیں تھا مگر آپ سیٹ کلوہ بناوا ہے یعنی مونشی جی ان سے کہتے ہیں سلیم سے اور اپنی بی بی سے کہ آپ کو پتہ نہیں تھا یعنی کلوہ ایک ایسا آدمی تھا وہ بہت غریب تھا وہ سائیں تھا سائیں کا بکھاری سائیں وہ بکھاری کی طرح تھا یعنی اس کے پاس کوئی دن یعنی ہمارے ہمارا جو ہمسا ہے کلوہ وہ بلکل بکھاری تھا بلکل قریب تھا لیکن آج دیکھو اس کی حالت کیسے وہ اب کلو سیڑ بن گیا وہ لک پتی بن گیا کیا ہم اس سے بھی گئی گزر کیا ہم اس سے بھی کام ہے سلیم میرا مگر میری اکل حیران ہے کہ آج یہاں یہ بات کیسے ہو رہی سلیم اپنے بائی سے بڑی بائی سے یعنی منشی سے اور کہتے ہیں کہ میں پریشان ہوں میں میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے یہ جو پائنس ہیں یہ کہاں سے آئیں گے اور ہم اس لال لنگ کی کو بھی کھرین یں گے اور وہ موٹر بھی گھر میں آئے گا اور بہت ساری چیزیں ہمارے گھر میں ہوں گے اس کا مجھے ایک ہی نہیں ہو رہا ہے منشی جی پھر وہ ہی ارے صاحب میں پوچھتا ہوں کہ کیا نامم کے نہیں منشی جی ان سے کہتے ہیں کہ کوئی چیز نامم کے نہیں ہے اور کیا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کلو سائیں کی طرح میری حالت بھی بدل گیا یعنی آپ کو پتہ ہے کہ کلو بہت بخاری تھا وہ بہت گریب تھا اور آج کلو سیڑ بن گیا اسی طرح میں بھی ایسا سیڑ بن سکتا ہوں اگر اوپر والے نے میرے لئے کوئی اچھا سوچا ہوگا تو ہماری حالت جو ہے وہ بھی بدل جائے گی ہم بھی سیڑ بن جائیں گے ہم بھی لکپتی بن جائیں گے پھر سائی میں پوچھتا ہوں کیا نام ممکن ہے اور کیا یہ ہوں ہی نہیں سکتا کہ کلوہ سائی کی طرح میری حالت بھی بدل جائے ایک کلوہ سائی جو بخاری تھا اب کلوہ سیڑ بن گیا اسی طرح ہم غریب سے امیر ہو جائیں گے سلیم اگر آج آپ کو یہ خیال کیسے آیا سلیم کہتے ہیں یعنی بھائی کہتے ہیں چھوٹا بھائی کہتے ہیں اپنے بڑے بھائی سے کہ آپ کے خیال میں آپ کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا کہ ہم کوٹھی بھی کھرین گے لائیں گے تو یہ خیال آپ کھاں سے آیا آگے بعد ایسی سکیم کھاں سے آئی مونجو جی بھائی بات یہ ہے کہ میں نے لٹری کا ٹکٹ کر لیا مونجو جی ان سے کہتے ہیں کہ میرے خیال میں میرے ذہن میں یہ بات یہ چل رہی ہیں یہ اس وجہ سے چل رہ ہیں کیونکہ میں نے لٹری کا ٹکٹ خرید دیا یعنی میں نے ٹکٹ خرید دی ہے لٹری کی اگر وہ لٹری ہمارے حق میں نکلی ہم یہ سب چیزیں لائیں گے اور اس کو پورا برس تھا کہ لٹری ہمارے حق میں نکلے گی اور ہم مکان بھی خرید گے اور موٹری بھی لائیں گے سب کچھ گر میں ہم لائیں گے اور ہم بکھاری سے سیڈ بن جائیں گے سلیم لٹری کا ٹکٹ کہکے لگاتا ہے سلیم ہس رہا ہے کہکے کہکہ لگاتا ہے مطلب وہ ہس رہا ہے بڑی زور زور سے لٹری کا ٹکٹ یعنی آپ کے ذہن میں لٹری لٹری نکلنے کا یہ یہ معاملہ چل رہا ہے کہ آپ کو لٹری نکلے گی اور ہم یہ سب چیزیں گھر میں لائیں گے تنشلہ آگے مصر کلاس میں پڑھیں گے باقی سلام